ایکیس مارچ دو ہزار بیس کو جب دیش کے پنتپردھان نریند موڈی نے پورے دیش کو لاکڈاؤن کرنے کا جو اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے بعد کہنا کہیں پورے دیش میں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں یہ آگے چل کے سملنے والے نہیں ہیں اور کہنا گئی یہ یہ بات پوری طرح سے صحیح بھی ثابت ہوئی ہے اور آج لگ بگ سات مہینے ہو چکے ہیں لاکڈاؤن کا اس پیریٹ کو لیکن یہ کورونا کال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو اسی میں آج جو ہم یہاں پر آئے ہیں یہ گولڈن فنکشن ہال ہے جو دھار مانگنگا روڑ پربھنی میں آتا ہے اور گولڈن فنکشن ہال دو ہزار اٹھرہ میں جب یہ شروع کیا گیا تھا یہ سوچ کر شروع کیا گیا تھا کہ لوگوں کو ان کے جو کارکرام جو شادی بیعہ ہوتے ہیں اس کے لیے لوگوں کی جو پریشانیاں ہو رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ فاروق سوداگر صاحب نے گولڈن فنکشن ہال شروع کیا تھ لیکن سات مہینوں سے جو فنکشن ہال بند ہے پرشاسن کے طرف سے کسی خسم کے کوئی بھی کارکرام کی شادیوں کی اجازت نہیں ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آج سات مہینوں کے اندر سٹاف کا خرچ نکلنا بھی مشکل ہو چکا ہے لگ بگ ایک فنکشن ہال کے پیچھے دس سے بارہ پریوار یہاں پر جڑے ہوتے ہیں ان کا گھر خرچ اسی پر چلتا ہے لیکن آج ان لوگوں کے پریشانیوں کا کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فاروق سوداگر صاح آج لگ بگ تین سال ہو گیا ہے مجھے یہ فنکشن ہال چالو کر کے اس کے بعد جو ہے تو آج جو ہے تو یہ پرابلم ہے کہ ہم جو ہے گورنمنٹ کی پوری جو گائیڈ لائنس آتی اس کا فالو کرتے ہیں اسی فالو کے تحت جو تو آج تک ہمارا فنکشن ہال جو ہے تو بند ہے اور جو ہے اس میں آج ہمارے کو جو ہے تو لیبر جو ہمارے پاس میں آج سے دس لیبر ہے آج ان کی پگار کا جو ہے تو بہت بڑا پرابلم آ گیا ہمارے کو اب تک سات مہینے سے جو ہے ان کی پگار جو اسے تیسے چلا رہے اس پیسے جو ہے تو پھر یہ ٹیکسیس بھی جو ہے تو ہمارے کو جو ہے تو ٹیکسیس کے بارے میں بھی کہا جا ہے ٹیکس بھی بھرنا ہے ابھی کل جو ہے تو ہمارے کو تازم نکرمہ ایمی سی بی کا جو ہے تیتیس ہزار روپے کا بھی لا گیا وہ کہاں سے بھرنا ہے اس کے لیے جو تو بہت فکر مند ہو گئی مار اب جو ہے ہماری پرشاہ سن سے یہ اپیل ہے کلیکٹر صاحب سے گزاریش ہے کہ جو ہے تو انہوں نے جو ہے تو جلد جلد ہمارے طرف جو تو نظر سانی کرنا اور ہ ان کو جو ہے تو کچھ سو دو سو لوگوں کا پرمیشن دے کے شادی خدے چالو کرنے کا پرمیشن دینا تو ان کی بہت مہربانی ہوگی اور جو لوگ ہے یہ صرف دس میرے سٹاپ کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس سے جو ہے لیٹیٹ جو ہے لوگ ہے باہر گالہ لگانے والا ہے پھیری والا ہے پھگی والا ہے یہ تمام لوگوں کے گھران چلتے ہیں اس کے اوپر ٹپینڈال والا ہے اس کے اندر میں جو ہے تو کھانا پکانے والے بھٹیاری آچاری ویٹر ہے اور یہ جو شادی خانہ یہ سب دھرموں کے ل پاس میں کل تک جو ہے تو بھلے بھلے بالے تھے اب جو ہے تو وہ کھوڑا لے ہو گئے دس لوگ گھر میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں ایک تو بارش نے بھی جو تو ہمارا بیحال کر دیا ہے بارش سے ہم لوگ پریشان ہو گئے بے موسم بارش ہو رہی ہے اس سے بھی بہت پریشان ہو گئے لہٰذا وہ لوگوں کے ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے تو یہ ہم جو ہے کلکٹر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے تو ہمارے کو سو دو سو لوگوں کا پرمیشن دی لہنا ہم گورنمنٹس کی بتائیوی پوری پوری گارڈینٹس کا فالوورز کریں گے کوئیڈ نائنٹین کے اندر میں ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے رہیں گے جو گارڈینٹس لیں گے اس کو فالو کریں گے لہٰذا ہماری جو ہے تو کلکٹر صاحب سے گزاری سے کہ انہوں نے جو ہے تو ہمارے طرف جو ہے تو نظر سانی کرنا چاہیے حرق بھر جیسا کہ زلادیکاری صاحب نے کورونا کا اگر پرکوپ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے شادی خانے جتنے بھی ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ آپ آلٹ پر رہیے اگر آپ کے شادی خانے کی ضرورت پڑی تو ہم یہاں پر بھی جو کنٹینمنٹ زون ایریا اور جو جہاں پر پیشنٹ کو رکھنے کے لیے بنایا جا رہا تھا ایسا یہاں پر بھی انتظام ہو سکتا ہے تو آپ کو بھی کہا گیا تھا ہاں جی بلکل ہم کو بھی کہا گیا تھا اور ہم نے جو تو لکھٹ میں جو تو کلکٹ آفیس میں دیا تھا کہ جو تو ایسا کچھ آ کر پیشنٹس بڑھتے ہیں اور جگہ کی جو تو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا جو تو بینا بینا کسی چارج کے بینا کوئی موجہ کے بینا کسی سمجھ سیوہ کے طور پر ہمارا شادی خانہ جو تو کوویڈ نائنٹی کوٹ کے لیے جو تو آپ استعمال میں لے سکتے ہیں بلکے کہ ہم نے جو تو لکھٹ جو تو کلکٹ آفیس کو دیا تھا اس سے پہ کلکٹ صاحب کے آدیش کے نصار ہم نے جو تو وہاں پر جا کر ان سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بھی شادی خانہ ہے اس کو بھی جو تو آپ لے سکتے ہیں اگر پیشنٹ بڑھتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا کوئیٹ کیلئے جو تو آپ استعمال میں لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر پیشنٹ آپ تو کم ہو رہے ہیں پربانی میں جیسا کہ ابھی جو سات الگ الگ جو پراویٹ ہاؤسپیٹل بنائے گئے ہیں کوویڈ کے لیے وہاں پر اسی پرسنٹ بیڑھ خالی ہے تو فنکشن آل کی اب کوئ نہیں ہے پڑھنے والی آگے بھی نہیں پڑھ سکتی اس لیے دو سو لوگوں کا تو بھی پرمیشن دیا جائے شادی رسم کا چھوٹے کار کرم جو ہوتے ہیں ان کے لیے تاکہ آپ کا سٹاف کا بھی خرچ نکل سکے اس کے لیے تو اور لاست میں کیا اپیل کرنا چاہتا ہے میں جلہ پرشنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی جو ہے ہمارے اوپر جو ہے تو نظر دالیے ہم لوگ پریشان ہیں لہٰذا ہمارا جو ہے تو ادیوگ نہیں ہے کوئی دوسرا ابھی فنکشن آل کے اوپ آپ سے دس بیس لوگوں کا جو ہے جو ہے جو ہے دس پریوار اور باہر کے جو ہے پھگی والے پہ آچاری پریواریں پورے پریواروں کے اوپر رہم کرتے ہوئے سو ہے دوسرا پرمیشن کے ہاتھ چالو کریں ہے راست شاہسن کی اور پربھنی زلاپر شاہسن کی جو بھی ایس او پیز ہے جو گائیڈ لائن ہے کوویڈ نائنٹی کی جو گائیڈ لائن ہے ان تمام گائیڈ لائن کو پالن کیا جائے گا جو سوشل ڈسٹنس یہاں پر دیا جائے گا وہ پورا یہاں پر رکھا جائے گا جو کافی بڑا فنکشن ہال ہے یہاں پر جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے اس لیے دو سو لوگوں کی اگر پرمیشن مل جاتی ہے تو یہاں پر سوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے ش فنکشن ہال سے جڑے ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو ایک کافی راحت کی خبر ہوگی اور انہی کے ساتھ میں فنکشن ہال کے بازو میں اگر آپ دیکھیں گے تو کیرانہ دکان ہو گئی اس کے بعد ہوتیل پانچ شاپ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرتے ہیں جیسا کھر مورے بیچنے والے گارے والے ٹھہرتے ہیں جب شادی ہوتی ہے آئس کریم کے گارے والے ٹھہرتے ہیں بلون بیچنے والے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو کاروبار ہوتے ہیں ان تمام کا بھی گزارہ فنکشن ہال میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ان چھوٹے کاروباریوں پر رحم کیا جائے زلہ پرشاہ صاحب ان کو دیکھے اور ان کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے دو سو لوگوں کی پرمیشن دینے کی مانگ یہاں پر کی جا رہی ہے گولڈن فنکشن ہال کے واجمن ہے جو یہاں پر کافی دنوں سے اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں بالا جی گن پر گچھے ہمارے ساتھ میں ہیں مالا جی بھاؤ کائے سانگنار تمہیں کتی تم چی پریشانی تو ہوتا ہے کے لیے سات مہینے پاسون جے لاؤگ ڈاؤن ہے کورونا موڑا آنی آج تم چاور کائے بیڑا لے لی آئے آنی تمہیں جلا دیکاری صاحب اللہ کائے بیندانتی کرنا ہے یہ سانگو تو کلیکٹر صاحب اللہ کی آمیں پاس سات مہینے پاسونی تو کامالا آئے چار ورشہ پاسون پنیا چار پاس سا مہینے مدی ایک بھی پروگرام نائی آم چاہیتا چاہیتا گولڈن فنکشن ہال کے مینیجر ہمارے ساتھ ندیم پٹیل ہمارے ساتھ یہاں پر ہے جو آپ سے یہ فنکشن ہال شروع ہے تب سے وہ یہاں پر اپنی خدمتیں دے رہے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ کتنی پریشنیاں ان سات مہینوں میں اٹھائی ہے انہوں نے اور زلادیکاری صاحب سے کیا نویدن کریں گے کیا گزارش ان سے کریں گے کہ دو سو لوگوں کی پرمیشن اگر ملتی ہے ان کو تو پھر کس طرح سے فنکشن ہال چلے گا تو ندیم بھائی کیا کہیں گے آپ کلیکٹر صاحب سے کیا گزارش کرنا چاہیے سات مہینے سے لگ ڈاؤن لگا ہوا ہے ہم لوگ پریشانے دس لوگ کا اسٹاپ ہے ڈیکروشن ہے گردن دھونے والے ان کے پریشانے ساتھ تنکھا نہیں ہے پانچ مہینے ہمارے فاروق سیٹ ہے تو آج ہی تنکھا دے رہے اس میں گھر چل رہا ہے اور بہت پریشانے ہیں اور سچات من سے شادی خانہ بند ہے آج آئے والے ہیں تو ان کے واستے ہم نے گیٹ کھولے مہربانی کر کے اولیٹر صاحب نے دو سو لوگ کی پرمیشن دیئے تو مہربانی ہو جائیں گے گلڈن فنکشن ہال جو دھار مانگنگا اور روڈ پربھنی میں آتا ہے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسپشن کے لیے یہاں پر اوپن سپیس میں یہاں پر ریسپشن کیا جاتا ہے اور یہ پورا موشی چھائی ہوئی ہے لگ بگ سات مہنوں سے یہ فنکشن ہال بند ہے اور یہاں کا جو محول ہے پورا خدرتی محول ہے نیچرل طریقے سے یہاں پر پوری جھاڑیاں گارڈن ہیں اور یہاں پر کافی سوشل ڈسٹنس کے لیے جیسے دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ جو الگ الگ ہریالی ہے بیچ میں باؤنڈری کی طرح ہریالی لگائی گئی ہے اس میں چیرس لگائے جاتے ہیں تو کافی ڈسٹنس ہوتا ہے دور دور تک چیرس رکھنے کے لیے جگہ ہے اور لوگ بیٹھ کر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریسپشن کے لیے جو بھی دولہ ہوتا ہے وہ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور اسی کے ساتھ اور یہ دو بڑے جو ہال دیکھ رہے ہیں آپ تو ادھر لیڈیز کے لیے ایک ہال ہے اور ادھر کھانا کھلانے کے لیے جینٹس کے لیے دوسرا بڑا ہال ہے تو کافی بڑا یہ فنکشن ہال ہے گولڈن فنکشن ہال ہے اور اس میں جو چارجز ہے وہ بھی کافی معمولی چارجز پر یہ رکھا گیا ہے جیسا کہ دوسرے فنکشن ہال کے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جتنا کرایا ہوتا ہے اتنے کرایا کے پیسوں میں ایک غریب کی شادی ہو سکتی ہے لیکن جو گولڈن فنکشن ہال ہے اس کا کرایا معمولی پانچ ہزار چھ ہزار روپے ہوتا ہے جو کہ صرف اسٹاف کا خرچ نکل جائے اتنا یہاں پر رکھا گیا ہے نو پرافٹ نو لاس کے اوپر فاروق سوداگر نے یہ فنکشن ہال شروع کیا تاکہ لوگوں کی یہاں پر مدد ہو سکے کیونکہ شادی کرنا آج کے زمانے میں کتنا مشکل ہو گیا ہے جن کے شادیاں جن کے گھروں میں ہوتی ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے اور یہ یہ جو کام یہاں پر کیا گیا ہے تمام ذات مذہب کے لوگوں کے لیے یہ فنکشن ہال کے دروازے کھلے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ کم سے کم چارجز کے اوپر یہ فنکشن ہال دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے شادیاں اپنے پروگرام یہاں پر کر سکے یہ گولڈن فنکشن ہال فاروق سوداگر صاحب نے دوہزار اٹھرہ میں اس نیت سے شروع کیا تھا کہ جو لوگوں کو غریب لوگوں کو میڈل کلاس لوگوں کو جو پریشانیاں شادیوں میں ہو رہی ہے جن کی بچیاں جن کے بچوں جن کی شادیاں کرنی ہوتی ہے ان لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ شادی کرنا کتنا بڑا کام ہے کتنی اس میں پریشانیاں اٹھانے پڑتی ہے لڑکی کے خاص طور پر لڑکی کے گھر والوں کو اور یہاں پر فاروق سوداگر صاحب کی تعریف کرنی ہوں گی کہ جتنے اگر غریب پریوار ہوتا ہے تو ان کو زیرو چارجز میں فری میں پورا فنکشن ہال شادی کے لیے دیا جاتا ہے ان کے جو بھی پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے دیا جاتا ہے تو یہ ایک طرح کی سماس سیوہ لوگوں کی خدمت ہے اور ہر مذہب ہر ذات ہر دھرم کے لیے یہ شادی خانہ جو گولڈن فنکشن ہالے تمام ہی لوگوں کے لیے یہاں پر اپلپد ہے اور پچھلے سات مہینوں سے یہ بند ہے تو یہاں پر کہیں نہ کہیں زلا پرشاہ سن سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جل سے جل شادی خانوں کو دو سو کم سے کم دو سو لوگوں کی پرمیشن دی جائے تاکہ جو اسطاف کا خرچے وہ نکل نکل سکے لوگوں کی پریشانیاں جو شادیوں کو لے کر ہو رہی ہے ان کی پریشانیاں دور ہو سکے اس لیے بار بار یہ اپیل یہاں پر فنکشن ہال کے طرف سے فنکشن ہال اونر کی طرف سے کی جا رہی ہے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹی کے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہاں پر گولڈن فنکشن ہال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جینس کا ہال ہے اور یہاں پر بازابتہ مارکنگ کی گئی ہے کہ یہاں پر ایک کرسی رکھی جائے گی پھر اس سے چھے فٹ کے دوری پر دوسری کرسی رکھی جائے گی اور اس طرح سے دو سو لوگوں کی جو پرمیشن ملے گی اس میں جو بھی پروگرام ہوں گے جو شادیاں انگیجمنٹس یہ سریمینی جو یہاں پر کی جاتی ہے اس کا یہاں پر پورا سوشل ڈسٹنس کا پالن کیا جائے گا ایسا بھی یہاں پر فنکشن ہال کے اونر مینیجر ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے گولڈن فنکشن ہال پتلے سات مہنوں سے بند ہے یہاں پر کسی قسم کا کوئی پروگرام کوئی شادی کوئی انگیجمنٹ سریمینی یہاں پر نہیں ہوئی ہے اس کے چلتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کرسیاں یہ چیر رکھی ہوئی ہیں سات مہنوں سے ایسے ہی ان کو پیک کر کے رکھا گیا ہے کافی دھول بیٹھ چکی ہے ان کرسیوں کے اوپر اور یہ ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں یہاں پر ہوتی تھی جو جب پہلے کوویڈ کے پہلے جب شادیاں ہوتی تھی تو ان کو یہ استعمال ملاتے تھے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے تو آج کرسیاں ایسی پڑی ہے بوفے ٹیبل آپ نے دیکھا ہے جو بوفے سسٹم میں کھانا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر تو وہ ٹیبل بھی ویسے ہی سات مہنوں سے پڑے ہوئے ہیں دولن کی جو چیر ہے وہ بھی ویسے ہی دھول کھا رہی ہے دولے کی چیر دھول کھا رہی ہے اور یہاں کا پورا جو سامان ہے وہ زنگ پکڑا ہے تو پرشاسن سے یہ بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ سات مہنے بہت بڑا پی ریڈ گزر چکا ہے اب اب کہیں نہ کہیں جیسے انلاک فائی کے اندر مشن بگین اگین کے تحت مہاراشتہ کے اندر تمام ہی چیزوں کو کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو فنکشن ہال کو بھی دو سو لوگ کم سے کم دو سو لوگوں کی پرمیشن دی جائے تاکہ ان کا جو گزر بسر ہے جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں فنکشن ہال سے جو سٹاف ہوتا ہے ان کا گزارہ ہو سکے اتنی گزارش یہاں پر کلیکٹر صاحب سے فنکشن ہال اونرز کی طرف سے سٹاف کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ گولڈن فنکشن ہال جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اتنا اس پر تالہ لگا ہوا ہے دو نمبر کا گیٹ ہے یہ اس کے سامنے ایک نمبر گیٹ ہے اور یہاں پر دوسرے نمبر کا گیٹ ہے انٹری اور ایکزیٹ کافی بڑا فنکشن ہال ہے یہ اور دو ہزار اٹھرہ میں جب فاروق سودھاگر صاحب نے یہ فنکشن ہال یہاں پر شروع کیا تھا تو یہ اس ایریا کے تمام ہی یہاں کے آٹھ دس کالونیز اور لگ بک پربھنی پربھنی شہر کے دور دور سے لوگ یہاں پر اپنی شادیاں انگیجمنٹ اور یہاں پر پروگرام کرنے کے لیے گولڈن فنکشن ہال کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے کھلا ہوا ماحول ہے گارڈن ٹائپ فنکشن ہال ہے اور کافی بڑے بڑے ہال ہے اور کرایا بھی اتنا کم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اتنا کم پانچ سے چھ ہزار روپے کرائے میں اتنا بڑا فنکشن ہال یہاں پر لوگوں کے خدمت کے لیے شروع کیا گیا ہے تو پرشاہ سن سے یہاں پر اپیل کی جا رہی ہے کہ جو سات مہینے سے فنکشن ہال بند ہے فنکشن ہال پر تالے لگے ہیں اور بند ہونے کے باوجود بھی تیس تیس ہزار روپے لائٹ بل کا لائٹ بل ان کو آ رہا ہے اور دس دس لوگوں کا سٹاف ہے ان کی بھی یہاں پر پیمیٹ کرنا پڑ رہی ہے کوئی کام نہیں ہے کوئی فنکشن نہیں ہے پھر بھی یہاں پر خرد جو ہے وہ چالو ہے تو پرشاہ سن سے یہ گزارش ہے کلیکٹر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جل سے جل سو سے دو سو لوگوں تک کی پرمیشن یہاں پر دی جائے تاکہ جو فنکشن ہال سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا گزارہ ہو سکے ان کا خیال کر کے یہاں پر فنکشن ہال چالو کیے جائے ایسی اپیل پورے پربنی شہر اور پورے جلے کے فنکشن ہال اونر کر رہے ہیں پربنی اپ ڈیٹ نیوز کے لیے پربنی گولڈن فنکشن ہال سے میں کلیم خورش موسیقی موسیقی